اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل کوکویت کرن علی تو فرنڈز رمضان میں افطار کے ٹائم تک باڈی کا انرجی لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یہ ڈرنک آپ افطار میں پییں گے تو انشاءاللہ آپ کے انرجی لیول بھی بوسٹ ہوگا اور اسے آپ کی باڈی کو طاقت بھی ملے گی چاہے اسے افطار میں پیئیں یا سہری میں تو لے آئی ہوں میں طاقت کا خزانہ بادام کے شربت کی ریسپی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بادام کا شربت بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک لیٹر ملک لے لیا ہے یہ میں نے فل فیٹ دودھ لیا ہے اسے ہم اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے بادام میں نے یہاں پر تقریباً پچیس سے چھبیس عدد بادام تھے یہ اسے میں نے اس کی سکن ریموف کر لی تھی پانی میں بھگو کے اور اسے میں دودھ ڈال کر گرائنڈ کر لوں گے تقریباً چار اسپون ٹیبل اسپون میں نے دودھ اس میں ڈالا تھا یہ گرائنڈ ہو کر آ گیا ہے ہمارا اسے میں سو بلتے ہوئے دودھ میں شامل کر دوں گے بادام کے فوائد تو آپ سب کو ہی پتا ہوں گے یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس سے کتنی انرجی ملتی ہے اور یہ کتنی طاقت والی چیز ہے ایک چمچ یہاں پر میں کسٹڈ پاڈر لے رہی ہوں فانیلا کسٹڈ لیا ہے میں نے یہاں پر اگر آپ بہت گاڑا بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کسٹڈ کی بڑھا لیں دو سپون کر لیں اسے ہم اچھی طرح سے دودھ میں مکس کر لیں گے اور آہستہ آہستہ کر کے اپنے اس ابلتے ہوئے دودھ میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں دودھ ہمارا کتنا اچھا سا گاڑا ہو چکا ہے بادام کے ساتھ اچھی طرح سے میں نے اسے ساتھ سے آٹھ منٹ تک اور مزید پکا لیا ہے چینی میں یہاں پر ایک کپ شامل کر رہی ہوں میٹھا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں چینی بھی اس میں 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 نے شامل کر دی ہے سبز الائچی تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام ایٹ کر رہی ہوں ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ تک آپ نے اسے پکنے چھوڑ دینا ہے چمچ چلاتے رہے اور وہ جو کسٹرڈ ہم نے گھول کر رکھا تھا کسٹرڈ پاورڈر اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس دودھ میں ایٹ کریں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے پورا کسٹرڈ شامل کر دیا ہے میں نے جسٹ ون سپون لیا تھا میں پھر بتا رہی ہوں اگر آپ گھاڑا پسند کرتے ہیں تو دو چمچ کرنے کسٹرڈ پاورڈر اب میں یہاں پر یہ زافران کے تھریڈز تھوڑے سے اٹ کروں گی یہ ایک بہت ہی انرجی بوسٹر ڈرنگ ہے آپ اسے چاہیں افتار میں لیں یا سہری میں لیں اگر آپ سہری میں لیں گے تو آپ کو دن بھر تھکن محسوس نہیں ہوگی بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے ساری چیزیں ہم نے اس میں شامل کر لی ہے اب اسے میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ سات سے آٹھ منٹ تک اسے پکاتے رہنا ہے آپ نے تاکہ دودھ ہمارا تھوڑا سا گھڑا ہو جائے شربت ہمارا بادام کا تیار ہے اسے فریج میں رکھ کے تھنڈا تھنڈا کر کے چل کر کے استعمال کریں بہت ہی مزیدار اور بہترین شربت ہوتا ہے یہ ذائقے کے حساب سے بھی اور طاقت کے حساب سے بھی یہ کیمیکل فری اور بہت ہی صحت بخش شربت ہے تو یہ لیجے بادام کا مزیدار سے شربت ہمارا تیار ہو چکا ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اوپر سے میں نے تھوڑا سے بادام کا ٹیوے سپرنکل کیا ہے اور آئس کیوب شامل کیا ہے تو فرنڈز آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت دھیر سارا خیال رکھیں آپ سب کے روزے کیسے گزر رہے ہیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ہمارا مزیدار سا بادام کا شربت تل پل بن کے تیار ہیں بہت ہی ہیلڈی اور مزیدار دنگ پھر ملوں گی کسی اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ